بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہے دو جون اور دن ہے بودھ کا آج شباہ شریف صاحب کی حوالے سے سپرین کورٹ آف پاکستان میں بہت امپورڈنٹ سماعت ہوئی میں آج اس سماعت میں نہیں تھا اور میں نے اس کی تفصیلات لیا ہے اس پر میں بتاتا ہوں عمران محسیم صاحب اور دیگر جو دو سماعت پر موجود تھے ان سے میں نے تفصیلات لیا کیونکہ آج ساڑھے نو بجے شباہ شریف صاحب کے کیس کی سماعت تھی اور ساڑھے نو بجے ہی نو سے ساڑھے نو کے درمیان ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شفا یوسف زئی اور اسطور کا جو معاملہ ہے اسطور نے جو گھٹیا اور غلیز الزمات لگا ہے شفا یوسف زئی صاحبہ پر اس کیس کی سماعت تھی میں نے کل رات عدیل ورائی صاحب سے پوچھا میں نے کہا عدیل ورائی صاحب آب بتائیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے کہ عدیل ورائی صاحب کی ذمہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو کور کریں لیکن وہ لیٹ ہو گئے ان کا اپنا وہ اتحاق ہے ٹریفک بہت زیادہ تھی اور وہ ٹریفک میں بھنس گئے خیر سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہوا اور تاثر دیا گیا کہ اٹارین جنرل پاکستان خالد جوید خان نے درخواست جو ہے وہ واپس لے لی اپیل واپس لے لی اور کوئی ڈیل ہو گئی ہے شماشتی باہر جا رہے ہیں لندن جا رہے ہیں حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پورے ایک محول بنایا گیا اس کے بعد تحریری فیصلہ جو آئے ہے اس میں بھی چیزیں واضح ہو گئی ہیں تفصیلی فیصلے کا بھی میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو پورا مطن بتاؤں گا لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور حکومت نے کوئی سرنڈر کر دیا ہے اور یہ سارا معاملہ اس کے تھوڑا سا جلدیل دی بیک رونڈ دیکھتے ہیں اور آج کی سماعت پر بات کرتے ہیں عمدان وسیم صاحب ایسے مکمل سماعت کا حوال عمدان وسیم صاحب بھی بتا چکے ہیں جو کہ میں نے کمیلٹی پیش شیر بھی کر دیا ہے پانچ تاریخ کو شباہ شریف لندن جانے کے لیے ٹکٹ کٹواتے ہیں پانچ مائی کو پانچ کو کٹواتے ہیں ٹکٹ اور پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام تو بلیک لسٹ میں ہے یا کسی لسٹ میں ہے وہ باہر نہیں جا سکتے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس لسٹ میں ہے شباہ شریف صاحب چھے کو رجوع کرتے ہیں لاہور ایک اوٹ کے ساتھ لاہور ایک اوٹ میں اتراز لگ جاتا ہے اس کے بعد ساتھ تاریخ کو اتراز سمیت جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے علی بکر نشوی صاحب کے پاس علی بکر نشوی صاحب سماعت کرتے ہیں ساڑھ نوہور بھی آپ پتہ ہیں کتنے بجے اور گیارہ بج کے چالی یا بارہ بج کے بارہ بج کے چالیس منٹ کے لیے وہ سماعت کے لیے کیس کو مقرر کر دیتے ہیں کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے اس کے بعد رانہ عبدالشکور صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں رانہ عبدالشکور صاحب کہتے ہیں کہ سر مجھے اب ٹائم دے میں اداروں سے موقف لے لوں ان کی رائے لے لوں وہ کیا کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں کہ اس لسٹ میں کیا ہے شباز شریف صاحب کو طلب کرتے ہیں علی باقی نشری صاحب اور دو بجے کے بعد فیصلہ سنا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی شباز شریف کو شباز شریف باہر جا سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہوا کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا انہوں نے فیصلہ لکھا تھا شباز شریف کے باہر جانے کے حوالے سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ شباز شریف جاتے ہیں اگلے دن ائرپورٹ پر حکومتی ادارے ان کو روک لیتے ہیں ایف آئی ان کو روک لیتی ہے اس کے بعد شباز شریف کنٹیمٹ کی درخواست ڈال دیتے ہیں لہور ایکوٹ میں کنٹیمٹ کی درخواست جو ہے وہ نہیں لگتی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوویٹ کے وجہ سے کنٹیمٹ کی درخواستیں ابھی ہم انٹرٹیننگ کر رہے ہیں شباز شریف اس میں ترمیم کرتے ہیں اور امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست دائر کر دیتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست دائر ہوتی ہے حکومت اس دوران کیا کرتی ہے کہ شباز شریف کے نام ایسیل پر ڈالتی ہے ایسیل پر ڈال کے اور ساتھ ہی لہور ایکوٹ کے فیصلے کے خلاف ساتھ مئی والے فیصلے کے خلاف سپرنگ کورٹ سے رجوع کر لیتی ہے اور سپرنگ کورٹ جو اپیل دائر کرتی ہے وہاں کی حکومت اس میں علی باقی نشوی صاحب پر کئی سوالات اٹھائے گئے سنگین سوالات اٹھائے گئے ان کے کنڈکٹ کے اوپر ان کے طریقہ کار کے اوپر جسر انہوں نے شباز شریف کو ریلیف دیا لاہور ایکوٹ میں جیسے شریف خاندان پر نوازشات ہوئی جیسے ان کی کیس کے لیے فکس ہوا یہ ساری بڑی سخت جو ہے وہ اپیل سپرنگ کورٹ میں دائر کر دی جاتی ہے اس دوران شباز شریف خود کو اور لاہور ایکوٹ کو بچانے کے لیے درخواستیں اپنی ویڈراؤ کر لیتے ہیں لاہور ایکوٹ سے جب وہ ویڈراؤ کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹیکنکلی کانونی طور پر معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ جب انہوں نے وہ درخواستیں ہی واپس لے لی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا ختم ہو گیا لیکن اچھا جب سماد ہوئی اس سپشلی شباز شریف خالے معاملے پر تو نائنٹی نائن پرسنٹ کورٹ رپورٹرز کا خیال یہ تھا اور ہم روٹین میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ کی سماد ہوگی جب عدالت کے بتایا جائے گا سپرین گورٹ کو کہ شباز شریف کے لیے سے درخواستیں بھی ڈراؤ کر لی ہیں تو بات ختم ہو جائے گی نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے ہوتا ہے لیکن اٹارین جنرل پاکستان خالد جعبید خان وہاں پر دلائل دیتے ہیں دلائل دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ ایسے نہیں جانا چاہیے اور وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ شباز شریف کو جیسے ریلیف دیا گیا اگر یہ فیصلے کے اوپر آپ اوبزرویشن اپنی نہیں دیتے آپ اپنا کوئی حکم نہیں جاری کرتے کال کو ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہمیں سیمیلر سپیڈ پر ریلیف چاہیے تیز ترین جیسے شباز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے ایسے ہمیں ریلیف دیا جائے یہ تو روایت بن جائے گی یہ تو مثال بن جائے گی عدالت کو مطمئن کرتے ہیں حالانکہ بہت مشکل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کیس میں نیچے ہائی کورٹ میں جو درخواست نہیں ہو وہ ویڈراؤ جائے معاملہ ختم ہو جائے اگر موثر ہو جائے اور اس کے پاس وجود سپرنگ کورٹ اس کو سنے اور اس کو اوپر کو آرڈر دے لیکن یہاں پہ اٹانی جنرل پاکستان خالد جعبید خان صاحب عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اٹانی جنرل پاکستان خالد جعبید خان جب بھی کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں ان کو بڑا عزت دی جاتی ہے ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے ان کی وہ جو ایک بات بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں نہیں دیکھتے کسی کی خوش آمد نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ پریمیسر نے بلائے تو پریمیسر یہ چاہ رہے ہیں تو میں خوش آمد کرنے لائے ہوں کہ جی جی بلکل ساری ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں وہ جو درست بات ہوتی ہے جو عکمر کے فائدے کی بات ہوتی ہے جو آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام بینچز میں سوائے ایک بینچ جو قاضی فائزہ صاحب ہیں ان کے بینچ کے علاوہ سب ان کو بڑا عزت اور احترام دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑے سے معاملات کر جاتے ہیں اور آج بھی جو جسے شاکر دیزی صدیقی صاحب کے کیس کا حوال میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی سماعت تھی اس کو پھر بھی بتاؤں گا اس میں بھی حامد خان صاحب نے تعریف کی اٹارین یل پاکستان کی پھر بینچ کے سربراہ اور اگرہ بندیال صاحب نے تعریف کی اٹارین یل پاکستان کی کہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ درست بات کیا جو سماعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شباز شریف کے وکیل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کس طرح ہوا ریکارڈ آ گیا لاہور ایک اوٹ کا اجازل ایسل صاحب ساخنی مارکس دیتے ہیں لاہور ایک اوٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے اتنا تیز طریقہ ان کو ریلیف دے دیا بغیر سنیں ران عبدالشکور صاحب پاکستان کو آدھے گھنٹ کا ٹائم دیا گیا اور یہ آٹو سسٹم کے ذریعے لگی یا سپیشل کو حکم نامہ جاری کیا گیا کیسے اتنے جلدی یہ کیس لا گیا اس سارے معاملے میں اس دوران ججز میں تھوڑا سا مطلب ظاہر ہے ایک رائے مختلف ہوتی ہے ججز کی آپ دیکھتے ہیں اکثر پانچ جو کی نہیں پینچ ہے تین دو سے فیصلہ آ رہا ہے چار ایک سے آ رہا ہے تین دو سے آ رہا ہے مختلف رائے آ رہا ہوتی ہیں سجاد علی شاہ صاحب کی بارے رائے یہ تھی کہ اب وہ معاملہ جب وہاں سے خطب ہو گیا ہے لاور ایک اوٹ سے تو آپ یہاں آپ کیا آپ کر رہے ہیں مطلب کیا ضرورت اس کو آگی چلانے کی تو اچھا وکیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بجائے اس کے کہ درخواست مسترد ہو جائے وہ جتنا ریلیف لے سکتا ہے جو وہ ریلیف لینے چاہتا ہے کیس جیت کے وہ ریلیف بھی لے لے اور کیس اس کو ویڈرو کرنا پڑے تو کار لے بجائے اس کے کہ وہ تاثر جائے کہ وہ کیس آر گیا یہاں پہ اریجنل پاکستانی کہتے ہیں کہ سب ہم یہ اپیل واپس لینے کو تیار ہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ لکھتے ہیں ہم واپس لے لیتے ہیں تو اب یہ جو درخواست جو اپیل تھی حکومت کی وہ ڈسپوز آف ہوئی ہے ان تین چیزوں کے ساتھ جو حکومت چاہتی تھی سب سے بڑی بات کہ یہ فیصلہ جو ہے اسلام الہوری کوڑ کا یہ روایت نہیں بان سکتا یہ مثال نہیں بان سکتا کوئی اور اس کی بنیاد پہ اپنے حق میں فیصلہ نہیں لے سکتا دوسرے نمبر پہ جو یہ سارا پروسس تھا الہوری کوڑ کا یہ سارا ریکارڈ پہ لائے جائے گا یہ فائلیں یہ چیزیں تاکہ آئندہ ججز موتات رہیں کہ اس طرح سے تیز ترین انصاف جو ہے وہ گولی کی رفتار سے جو ہے وہ بڑے لوگوں کو اس طرح سے نہ دیا جائے کہ لوگوں کے اندر ایک طرف سالہ سال لوگوں کے کیس مقرر نہیں ہوتے میں کروں گا بعد آپ کو سات سال مکمل ہونے والے ہیں سانے مارڈل ٹون کو اور ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی بتاؤں گا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا لہوری کوڑ کو کہ تین ماہ میں فیصلہ کریں کتنا عرصہ ہو گئے وہ کیسی نہیں لگتا اندر سے شریف کا اندار دخواست ڈالتے ہیں ٹھک کر کے سماعت کے لئے مقرر ہوتی ہے اور ان کا اعتماد دیکھیں ان کا کانفیڈنس دیکھیں ان کا بھروسہ دیکھیں کہ رجوع وہ چھے کو کر رہے ہیں عدالت سے لیکن یہ ہوتا ہے اعتماد اداروں پر کہ ٹک نے انہوں نے پانچ کو کٹوالی جو انہیں پتا تھا کہ لار ایک اوٹ ہو اور ہمارے آگ میں فیصلہ نہ آئے ہمیں انصاف نہ ملے مطلب ایک اعتماد ہوتا ہے نا اداروں پر تو اعتماد تھا ان کو کہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر انصاف ملے گا اور وہ ملا انصاف میرٹ پر ملا تو انورٹیڈ کومز میں تو اب شباز شریف کو یہ سارا معاملہ تو تیسرا جو معاملہ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا وہ تھا کنٹیمٹ آف کورٹ کا اس کے اوپر بھی آ گیا ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی درخواست جو ہے اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس لئے نہیں کریں گے کہ وہ ایف ایک افسران بیچارے رگڑے جائیں گے یہ وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا تیز ترین جو ان کو تیز ترین پنجاب سپیڈ جو شباہ شریف کہا کرتے تھے پنجاب سپیڈ والے رفتار پر جو فیصلہ آیا اور جو سپرین کوٹ میں معاملہ آیا جو سپرین کوٹ اپزرویشنز تھی تو اس طرح سے اپزرویشنز کے ساتھ جو حکومت چاہتی تھی اس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ڈسپوز آف کیا گیا ہے وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ حکومت نے یہ واپس لے بھی ہے وہاں پر ڈسپوز آف گیا ہے اور یہ بھی ہے تو یہ فتح ہے حکومت کی کہ حکومت جو چاہتی تھی وہ ان کو مل گئے تو یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی اہنا رو ہوئی ہے اٹارن جنال نے سرنڈر کیا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے شوکر نزی صدیقی صاحب کا کیس اور اسطور اور شفر یوسف زیز صاحب کا معاملہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ